روٹھ ڈا باٹم لائن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے ڈا باٹم لائن کے ناظرین اکرام اسلام علیکم ناظرین ہم اپنی آج کی ویڈیو میں ایک مشہور و معروف صوفی بزرگ حضرت میا میر قادری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آپ کو چند معلومات مہیا کریں گے ناظرین آپ کا اسم مبارک میر محمد رحمت اللہ علیہ اور لقب حضرت میا میر ہے آپ کو شاہ میر بھی کہتے ہیں اور جیو کلمہ تعظیم ہے حضرت کو چونکہ سب اپنا صاحب سمجھتے تھے اور ان کی تعظیم کو لازم قرار دیتے تھے اس لئے آپ کو میا جیو بھی کہتے تھے آپ کے والد کا نام سائن دتا بن قاضی کلندر فاروقی تھا آپ کا سلسلہ نصب اٹھائیس واسطوں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے آپ کے والد بھی صاحب کرامت بزرگ دی جب حضرت میا جیو یا حضرت میا میر سات سال کے ہوئے تو ان کے بزرگوار رہلت فرما گئے حضرت کی والدہ ماجدہ کا اسم مبارک بی بی فاطمہ تھا آپ قاضی قادم کے دختر نیک اختر تھی جن کا شمار زمانے کے انتہائی آلہ علماء اور فضلاء میں ہوتا تھا انہوں نے ترک و تجرید اختیار کر کے گوشہ نشینی اختیار کی اور ریاضت و مجاہدہ کے بعد ولایت کے مرتبے پر پہنچے حضرت کی والدہ ماجدہ نے طریقہ شغل اپنے والد بزرگوار سے سیکھا تھا وہ اپنے وقت کی رابعہ تھا حضرت میاں میر کی ولادت باسعادت سندھ کے شہر سوستان میں سن 957 ہجری بمطابق سن 1550 عیسوی میں ہوئی یہ شہر ٹھٹھا اور پکر کے ماں بین واقعہ ہے جو آپ کے ابا اجداد کا وطن ہے حضرت میاں میر کے چار بھائی اور دو بہنیں تھیں بھائیوں کے نام قاضی بولن، قاضی عثمان، قاضی طاہر اور قاضی محمد تھے آپ کے سب بھائیوں نے حضرت میاں میر کے ہاتھ پر بیعت ان میں سے قاضی محمد تصوف اور ولایت میں مرتبہ کمال کو پہنچے لیکن وہ حضرت میاں میر کی زندگی میں ہی فوت ہو گئے آپ کی ہمشیرہ کا نام بی بی جمال تھا آپ اور آپ کے بھائی لطف اللہ جو پدائش کے چند ہی روز بعد فوت ہو گئے تھے توام پیدا ہوئے تھے آپ کے والد ماجد چونکہ بچپن ہی میں جبکہ آپ کی عمر صرف سات سال کی تھی ویسال پا گئے اس لئے آپ کی تعلیم و تربیت کی تمام تر ذمہ داری آپ کی والدہ ماجدہ پر آ گئی آپ کی والدہ محترمہ نے مختلف اسادزہ کے ذریعے سے آپ کو دینی تعلیم دلوائی پھر آپ کی والدہ نے آپ کو سلسلہ قادریہ میں سلوک کی تعلیم دینا شروع کی اور تھوڑے ہی عرصے میں آپ میں تلاش حق کا جذبہ پیدا ہو گیا آپ پر علم باطن منکشف ہونے لگا ابتدائی علم کے حصول کے بعد آپ کی والدہ سے آپ والدہ سے رخصت حاصل کر کے صحیحات اور ریاست و مجہدہ کی غرض سے نکلے پہلے آپ سے اس تان کے پہاڑ میں کتب الاولیاء اور عارف کامل حضرت شیخ خضر خد صلی اللہ تعالیہ جو سلسلہ قادریہ میں یگانہ آفاق اور ترک تجرید میں یقتہ تھے کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت میاں میر جنہیں میاں جیو بھی کہا جاتا تھا غوث وقت کہا کرتے تھے کہ حضرت شیخ خضر کا طریقہ تھا کہ مال دنیا کی ہر چیز خاص زکاعت ہو جس میں علائے کا شائبہ بھی ہو قبول نہ کرتے موسم سرما لوگوں سے علاق اور پشیدہ رہ کر کوستان میں بسر کرتے جنگلی پھل ان کی خوراک تھی لباس ایسا ہوتا کہ جو آپ کے جسم کو زانو سے نناف تک پھامتا تھا سردیوں کے موسم کے لیے انہوں نے تنور بنا رکھا تھا جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتے انہیں جلا کر تنور گرم کر لیتے راتیں تنور میں ہی بسر کر شہر کا رخ نہیں کرتے تھے ہاں مگر سال میں ایک دو بار گھومنے پھرنے کے لیے شہر میں آتے مگر اللہ کے سوائے کسی سے آشنائی نہ رکھتے تھے کچھ عرصہ پیر و مرشد کی خدمت میں گزارنے کے بعد آپ کے پیر نے آپ کو خرقہ خلافت عطا فرمایا اور رخصت فرمایا ہدایت فرمائی کہ اب انہیں اجازت ہے کہ جہاں جی چاہے رہیں جہاں دل چاہے جائیں تب آپ نے وہاں سے لہور کا رکھ کیا لاہور تشریف لاتے وقت آپ کی عمر پچیس پر اس کے لگ بگی دورانے سفر جس منزل پر پہنچنے اور جس گھر میں آتے پھر آپ وہاں سے چل پڑتے لاہور پہنچ کر مساجد میں وقت گزارنے لگے کچھ عرصہ مولانا سعید اللہ کے حلقہ درس میں شامل ہوئے جو اکبر آزم کے زمانہ کے مشہور علماء اور فضلاء میں سے تھے اور ظاہری اور باطنی علم سے آرازتہ تھے تھوڑی عرصے میں حضرت میامیر رحمت اللہ علیہ علوم معقول و منقول میں درجہ کمال کو پہنچے اور آپ کو دوسرے ہم مدرسوں میں سے امتیاز حاصل ہوا حضرت میامیر نے اخوند مولانا سعید اللہ کے شاگرد مولانا نعمت اللہ سے تحصیل علم کی جو ظاہری اور باطنی فضائل سے آرازتہ تھے نعمت اللہ کہا کرتے تھے کہ حضرت میامیر میرے درس میں رہے کئی سال میں نے انہیں پڑھایا اور ان کی رہنمائی کی انہوں نے میرے تمام علوم حاصل کیے لاہور میں قیام کے دوران آپ نے بے حد ریاضت اور عبادت کے دن گزارے دن کے وقت آپ کا معمول تھا کہ ہمیشہ ارہل صبح کسی باغ یا جنگل میں تشریف لے جاتے اور سارا دن وہاں مشغول عبادت رہتے بعض وقت مریدین اور موتکت بھی آپ کے ساتھ ہوتے تو وہ بھی الگ الگ مقامات پر بیٹھ کر یادِ الٰہی میں مہو ہو جاتے اور جب نماز کا وقت آتا تو صاحب اکٹھے ہو کر نماز باجمات ادا کرتے عام لوگوں سے تعلقات اور ان کی صحبت سے ہمیشہ متنفر رہتے رات کو حجرے کا دروازہ بند کر کے بیدار رہتے اور تنہا قبلے کی طرف مو کیے بیٹھے رہتے اور ساری رات عبادت میں مشغول رہتے آپ نے حبس و نفس یہاں تک حاصل کیا کہ دو چار دم میں رات گزار رہتے آپ نے سرہند میں ایک سال گزارا اور اس کے بعد آپ دوبارہ لاہور تشریف لائے اور یہاں مستقل قیام کر لیا آخری دم تک یہ ہیں آپ باغبانوں کے محلہ میں رہتے تھے آپ نے لاہور میں رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری کیا ساری عمر مخلوق خدا کی خدمت اور ہدایت میں گزاری بے شمار لوگ آپ سے فیض یاب ہوئے اور آپ کی خدمت اقتص جو بھی آتا روحانی نعمتوں سے مالہ مال ہو جاتا حضرت میا میر رحمت اللہ لہب بے حد اتباع سنت کرنے والے تھے عبادت میں آپ فرائز سنڈے محقدہ تحجد اور ان نمازوں کی پابندی سے خیال رکھتے جو سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا فرمائیں اس طرح روزوں میں بھی پابندی فرمایا کرتے تھے زمانے بھر کے سلاتین عمرہ خواعص اور عوام آپ سے عقیدت رکھتے لوگ ہمیشہ نظر نیاز لے کر حضرت کی بابرکت خدمت میں چلے آتے سلاتین اور عمرہ کی کوئی نظر قبول نہ فرماتے ان میں سے کوئی نقدی لاتا تو فرماتے مجھے فقیر سمجھا ہے کہ یہ نقدی لائے ہو میں فقیر اور مستحق نہیں غنی ہوں جس کا خدا ہو وہ فقیر نہیں یہ لے جاؤ اور کسی مستحق کو دے دو دنیا کو جس قدر حضرت میامیر رحمت اللہ علیہ حقیر سمجھتے تھے اتنا حقیر اور کوئی نہیں سمجھتا آپ کا طریقہ یہ تھا کہ عام لوگوں کے لئے ان کا دروازہ بند تھا اور دنیا داروں سے پرہیز کرتے جوانی کے یام تمام دن باغوں اور جنگلوں میں گزارتے نماز مغرب کے بعد جب حجرہ میں تشریف لاتے تو آپ کا لباس فقرہ اور درویشوں کا ساتھا خرقہ مرقہ نہیں پہنتے تھے کم قیمت کے سفید دستار سر پر اور خرقہ کی بجائے خدر کا کرتہ زیب تن ہوتا جب یہ قدر مہلا ہو جاتا تو دریا کے کنارے جا کر دست مبارک سے ہی دھولیتے آپ اپنے صحاب کو کپڑوں کو پاک صاف رکھنے کی بہت تاقید فرماتے خادموں اور طالبوں کا لباس بھی آپ کی طرح کا ہوتا ناظرین اکرام اب ہم حضرت میا میر کی کچھ کرامات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں دارالشکور نے سکینہ الالیاء میں لکھا ہے کہ میں نے شیخ عبدالواحد بن یانی کو جو کہ حضرت کے مرید تھے اور ایک سال انہوں نے حضرت کی باسعادت خدمت میں گزارا تھا کہا کہ آپ اتنی مدت خدمت میں رہے ہمیں حضرت کے کچھ کرامات بتائیے وہ بولے آپ کی کرامتیں حد سے زیادہ ہیں بس یہ سمجھ جئے کہ جیسا آپ فرماتے تھے ویسا ہو جاتا باہرہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک دن حضرت میا میر جن کو حضرت میا جیو رحمت اللہ علیہ بھی کہا جاتا تھا مزار کامران کے باگ کے سامنے دریا کے کنارے لیٹے ہوئے تھے ان کے پاؤں میں تکلیف تھی میں پاؤں دبا رہا تھا اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا سامف چلا آ رہا ہے آپ نے فرمایا اسے آنے دو جو ہی وہ قریب آیا حضرت اٹھ کر بیٹھ گئے سامف آپ کے حضور میں بلند ہو کر بیٹھ گیا اور کچھ کہا جسے میں نہ سمجھ سکا حضرت میا امیر نے جواب میں فرمایا خوب ایسا ہی سامف اٹھا تین مرتبہ حضرت کے گرد پھرا اور چلا گیا میں نے حضرت سے دریافت کیا کہ سامف نے کیا کہا آپ نے فرمایا سامف نے یہ کہا تھا کہ میں نے تہیہ کیا تھا کہ جب آپ کو دیکھوں گا تو آپ کے گرد تواف کروں گا جو اب میں نے کیا جواب میں میں نے کہا بہتر ایسا ہی سہی ناظرین اکرام آپ کے مرید میا حاجی محمد بنیانی نے یہ کرامت بیان کی کہ میں نے حضرت میا میر رحمت اللہ علیہ کی زبان مبارک سے سنا کہ چار فقیر مل کر سیوستان کے پہاڑوں میں سفر کر رہے تھے کچھ ایسا اتفاق پیش آیا کہ تین دن انہیں کھانے پینے کو کچھ میسر نہ آسکا اس سوچ میں تھے کہ کوشش کریں کہ کھانے کو کچھ مل سکے ان میں سے ایک نے کہا میں آگے چل کر کچھ چیز مہیا کرتا ہوں تو ماہستہ آہستہ چلے آؤ وہ فقیر تھوڑی دور گیا تھا کہ اس کے ساتھیوں نے راستے میں پھلوں سے لگا ہوا ایک درخت دیکھا اس کی شاخیں پھل کے بوجھ سے جھک کر زمین تک آ رہی تھی درخت کے نیچے ٹھنڈے پانی کا چشمہ بے رہا تھا فقیر درخت کے نیچے آیا حسب خواہش پھل کھایا پانی پیا اور کہنے لگا کہ اس جیسا پھل دنیا میں کوئی اور نہیں شاید یہ بہشت کا میواہ ہے انہوں نے ساتھی کا حصہ لے لیا اور چل پڑے تھوڑی دور گئے تھے کہ وہ ساتھی ان سے آ ملا جو خوراک کا بندوبست کرنے کے لیے گیا تھا وہ بولے افسوس تم مجود نہ تھے ہمیں میوے سے بھرا ہوا درخت اور بہتا پانی مجسر آیا تمہارا حصہ ہم ساتھ لے آئے ہیں لو اور کھالو اس نے جواب دیا مجھے اس کی ضرورت نہیں یہ سن کر حضرت میامیر رحمت اللہ نے فرمایا بابا وہ درخت وہ میوا وہ چشمہ وہی فقیر تو تھا جو خوراک کی تلاش میں نکلا تھا حاجی محمد کہتے ہیں کہ وہ فقیر دراصل حضرت میامیر رحمت اللہ رہے تھے ایک مرتبہ بادشاہ جانگیر نے آپ کو بلایا آپ چلے گئے بادشاہ جانگیر نے تو اس کے جانگیری میں اپنی ملاقات کو کچھ اس طرح بیان کیا ہے جب مجھے علم ہوا کہ لاہور میں ایک درویش میامیر نامی سندھ کے رہنے والے نہائیت فاضل بابرکت اور صاحب حال بزرگ ہیں اور توقل اور گوشہ اضلت کو اپنا شعر بنائے ہوئے ہیں فکر کی دولت کے بدولت دنیا سے دور ہیں ان اعصاف کی بنا پر میرا دل ان کی ملاقات کے لیے بے چین ہوا اور ان کی زیارت کے لیے میں نے اپنے دل میں غیر و ملی رغبت پائی لیکن میرے لیے لاہور جانا مشکل تھا میں نے خط کے ذریعے ان کی خدمت میں اشتیاق ملاقات ظاہر کیا حضرت باوجود بڑھاپے کے زہمت فرما کر تشریف لائے اور ایک طویل عرصہ تک خلوت میں آپ کے ساتھ بیٹھے آپ کی صوبت سے میں مستفید ہوا بلا شبہ آپ کی ذات غیر معمولی شرف کی حامل ہے اور اس زمانے میں آپ کا وجود سب سے اعلیٰ تھا ان ملاقاتوں میں مجھے آپ سے بہت سے معارف اور حقائق سننے کا اتفاق ہوا میں نے ہر چند چاہا کہ آپ کی خدمت میں نظر پیش کروں لیکن آپ کے پائے آلی کو دیکھتے ہوئے مجھے اپنی استمنہ کی ظہار کی جرت نہ ہوئی آخر میں نے ایک سفید ہرن کی کھال جائے نماز کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کر دی شہنشاہ شاہ جہاں بھی آپ سے بے حد عقیدت رکھتا تھا وہ بحثیتے ایک مخلص اور متقد کے دو مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ایک دفعہ جب شاہ جہاں میامیر کی حجرے میں داخل ہوئے تو ان کے ہمراہ چار آدمی تھے پہلی بات جو آپ نے شاہ جہاں سے فرمائی وہ یہ تھی کہ عادل بادشاہ کو اپنی رئیت اور سلطنت کی خبرگیری کرنی چاہیے اور اپنی تمام قوتیں اپنی مملکت کے آباد کرنے میں صرف کرنی چاہیے کیونکہ اگر رئیت اسودہ حال اور ملک آباد ہے تو فوج مطمئن اور خزانہ مامور ہوگا شاہ جہاں آپ کے ارشادات اور شخصیت سے اس قدر متاثر ہوئے کہ ہمیشہ کہا کرتے تھے ترکو تجرید میں میں نے میامیر جیسا کوئی درویش نہیں دیکھا ناظرین یہاں آپ کی ایک اور کرامت کا ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت میامیر رحمت اللہ صاحب کے پاس ایک شخص بڑی پریشانی کے عالم میں آیا اور وہ بڑا بے چین تھا اس نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے دعا کے لئے التجا کی آپ نے اس کے حق میں دعا فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ ننگے کو کپڑے پہناو اور پھوکے کو کھانا کھلاو اور تمام مشکلات کا زامن میں ہوں وہ شخص یہ فرمان سن کر وہاں سے چلا گیا راستے میں اسے ایک بھوکا شخص ملا اس نے اسے اپنی انگوٹھی دیتے ہوئے کہا کہ کھانا کھا لینا تھوڑا سا آگے گیا تو اسے چند ننگے آدمی دکھائی دیئے ان کو اس نے کپڑے پہنا دیئے اس کے بعد وہ اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا کے راستے میں اسے ایک آدمی اپنے گھر کی طرف سے آتا ہوا نظر آیا اس نے سوچا کہ شاید یہ آدمی بیمار کے مرنے کی خبر لے کر آیا مگر جب اس سے ملا تو اس نے بیمار کے تاندرست ہو جانے کے بارے میں بتایا سنانچہ وہ خوشی خوشی گھر پہنچا اور گھر جا کر حلوہ بنایا اور تھالوں میں بھر کر نقدی کے ساتھ حضرت میامیر رحمت اللہ لے کے خدمت میں حاضر ہوا آپ نے اس سے فرمایا یہ حلوہ کیسا اور یہ رقم کس لیے لائے ہو کہنے لگا کہ کل آپ نے فرمایا تھا کہ بھوکے کو کھانا کھلاو اور ننگے کو کپڑے پہنا دو تمہاری ہر مشکل کا زامن میں ہوں میں نے آپ کے فرمان کے مطابق عمل کیا اور آپ کی دعا کی برکت سے بیمار تندرست ہو گیا اس لیے یہ حلوہ اور یہ نقد حاضر خدمت ہے آپ قبولیت کا شرف بخشیں حضرت میامیر رحمت اللہ لے نے حلوہ قبول فرما کر اسی وقت درویشوں میں تقسیم فرما دیا اور نقد رقم اسے واپس کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کو اپنی ذات پہ خرچ کر لو یہ واقعہ دارالشکوہ نے اپنی مشہور کتاب سکینہ تل اولیاء میں درج کیا ہے کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت میامیر رحمت اللہ لے کی خدمت میں آیا اور عرض کی کہ میرا بیٹا نزہ کی حالت میں ہے یہ امید لے کر آیا ہوں کہ آپ توجہ فرمائیں گے حضرت نے جب اس کی گھبرات اور پریشانی دیکھی اپنے پانی کا پیالہ طلب کیا اس پر دعا پڑی اور شخص کو دیا کہ اسے لے جائے اور اپنے بیٹے کو پلا دے جب وہ پانی اسے پلایا تو اسے شفا ہو پھر وہی شخص اپنے بیٹے کے مرا حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یہ سات سال کا ہو گیا لیکن گونگا ہے بول نہیں سکتا حضرت میامیر رحمت اللہ لے نے اس لڑکے کو فرمایا کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا یہ فرمانہ تھا کہ لڑکے کی زبان کھل گئے اس کا گونگا پن جاتا رہا پھر یہ بھی کہ تھوڑی دنی مدت میں اس نے قرآن شریف حفظ کیا حضرت نے اس پر یہ اناج بھی کی کہ وضع کرتے ہوئے جس رمال سے ہاتھ اور مو پونچتے وہ اسی کو دے دیا اور فرمایا جس وقت کوئی بیماری تمہارے بیٹے کو لہاک ہو یہ رمال اس کے سر پر لپیٹ دینا خدا شفا دے گا اس شخص نے اس اتیہ کو اتیہ مقدس سمجھا اور رمال کو سرانکھوں پر لگا کر لے لیا ناظرین یہی رمال آئے تک اس نسل میں موجود ہے اور وہ اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں ناظرین اکرام حضرت میامیر رحمت اللہ علیہ نے لاہور میں ساٹھ سال گزارے بیمار ہوئے اور آخر سن دس سو پنتالیس ہجری کو آپ اس دنیا سے چلے گئے ویسال کے وقت آپ کی عمر اٹھاسی سال تھی وفا سے ایک روز پہلے نواب وزیر خان حاکمے صوبہ پنجاب آپ کے عیادت کے لیے آیا اور بڑی مشکل سے حضرت کے حجرے میں جگہ ملی لیکن دوسرے روز حضرت کا انتقال ہو گیا تمام روسہ اور علماء نے آپ کے جنازے میں شرکت کی آپ کی وسیعت تھی کہ جہاں ہمارے دوست میاں نتھا دفن ہے وہیں ہمیں دفن کرنا چنانچہ آپ کو اسی مقام پر دفن کیا گیا جہاں آپ کا مزار تس ہے ناظرین اکرام اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پساند آئی ہو تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل در باٹم لائن کو تاکہ ہم آپ کے لئے اور بھی بہترین ویڈیوز لاسکیں اپنا اپنے دوستوں کا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیار رکھئے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ